سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاغتبنا مع الشاهدين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا میرے تو اڑے پیرو مرشد رحبر و رحنما حضرتِ محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے مٹھڑے مٹھڑے بھائیو دوستو بزرگو معززینِ گرامی اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال میرا تو اڑائتِ مل بیٹھنا اپنی رضا رحمت نال قبول و منظور فرمائے کم اپنے واسطے کرو کوئی نیکی یا دوسرے نال کوئی نیکی کرو اللہ تبارک و تعالی کتے زیادہ حق دارے کے سارے نالو اپنے نالوی دوسرے نالوی زیادہ اللہ نال بندہ مخلص ہوئے پھر نیکی اکاؤنٹ ہوں دیئے ستمہ سپاردہ خلاصہ شروع ہو رہے ہیں مالک الملک نے اعلان فرمایا فرمایا جی وَإِذَا سَمِعُوا مَاوُن زِلَعِ الْرَسُولِ فرمایا جدو سُن دینے کیڑی چیز ما اُن زِلَعِ الْرَسُولِ جیڑی اللہ دے رسول دی طرف چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پاک نو سُن دینے فرمایا میرے مَبُو پِغمَل تَرَا اَعْيُنَهُمْ تَفِیدُ مِنَ الدَّمْعِ فرمایا اُلا دیا اکھا جو آنسو بے نکل دینے مِن مَعْرَفُ مِنَ الْحَقِ حَق مُجُو نَا لوگا نے پیچان لے آئے نا پھر پھر رو دیا رو دیا قرآن سننے والوں کے آنسو دا ٹاچ دیتا گیا پہلی آئے تَلْنَر رو دیا رو دیا کہن دے گینے ربنا آمنا ربنا ربنا آمنا وَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِ دِیلِ کہن دے گینے اللہ سونے آسی ایمان لے آیا یعنی سانویں ایمان دی گواہید دینے بھالیاں دے اندر لکھ لے اللہ کریم نے فرمایا گل سمجھنے والیے یہ ایدہ شان ندھول کیوایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیان اپنا مکتوب اپنا خاتل لکھا خاتل لکھوا کر کے میرے نبی نے نجاشی بادشادے کول پھیجیا انہا جدو خات پہنچیا انہیں سونے آن سونے تو بعد جڑی حبشا وال حجرت کر کے گئے ہوئے مہاجرین انہا نو بولایا انہا دے اندر حضرت جعفر تیار بھی سننا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان حضرت جعفر تیار نو مہاجرین نو بولایا اور بولا کے ان نجاشی بادشاہ نے آکھا عیسائی بادشاہ عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی انہیں آکھا کوئی قرآن تے سناؤ حضرت جعفر تیار نے سور مریم دی تلاوت فرمائی سن دیا سن دیا اے جعفر تا جناب نجاشی آرے دے جتنے بھی منن والے پیروکارے دے مقتدی اس عیسائی مذہب دے بڑے بڑے علامہ انہیں کٹھیاں گیتا ہویا ہن یہ بیخ دینے کے نجاشی بھی روپیا سن والے دیگر بھی متاثروں کر کے روپے اللہ کریم نے قرآن نادل فرمایا اللہ فرمایا سنیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُلْدِلَا إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ اللہ اکبر حق نو پیچاننے دی وجہ کر کے انہیں دیں آنکھ دل پہندیاں نے اور دوسری رویت اندر آیا نجاشی نے اپنے علامانو اپنے مذہب دے علامانو پیارے نبی دی خدمت اندر بھیجیا جدو انہیں آکیا سنیا قرآن سناؤ پیارے نبی نے قرآن سنایا تے قرآن سن کے وہ لوگ رو پے اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر یہ سوا تے درد کرنا اور نال کہندے کینے ایمان لیا نیتے بات کہندے کینے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطبع ان يدخلنا ربنا معا القوم الثالحی کہندے نے سانو کیری چیز نے روکے آئے کہ اسی ان ایمان نہ لے آئے اوہ اس چیز تے جڑی اسی سن چکے یہاں ساڑے تک حق پہنچ چکے آئے حق ساڑے تک پہنچے آئے اسی کیوں نہ ایمان لے آئے ایمان لے آنے دے بات کہندے نے اسی امید کرنے آنکہ ساڑا اللہ سنو نیک لوگا دے نال داخل فرما دے گا سبحان اللہ جی 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 اسی آج دیں خلاصے دے اندر ستمے سے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمانو لا تسألو ہل اشیاء ایم تبدلکم تسوکم ایمان والے ہو ایوہ ایوہ جیاں باتاں دے بارے اندر سوال نہ کریا کرو ایوہ جیاں چیزاں دے بارے اندر نہ پوچھیا کرو اگر ہو گلنا تو آڑے واسدے ظاہر ہو جانتے بریان ثابتون ایسے واسدے اللہ کریم نے ان مسائل نو بڑے ہی پیارے پیرائے نال بیان فرمایا ہے ان آج دے سبکندر بے مثال قسم دے پوائنٹ میں آج دے ہیں جن آپ اس موقع تھے دلاش کر کے لے آیا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى اللہ کریم نے انہا بنے وحی کی تھی وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى اگر نبی ہندائے تھے پھر شہد والی مکھی نمی اللہ نے وحی فرمائیے حضرت مریم علیہ السلام نمی اللہ نے وحی کی تھی پھر نبی کیوں نہیں ہو گئے نانا نانا ایدہ مطلب اللہ نے دل اندر بات ڈالی اللہ نے انہاں ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ان لوگاں دے اندر جڑے کفر دے پکے سن اللہ نے یہ بات ڈالی فرمایا ہوا اذ اوحیتو الالحواری حواریاں دی طرف کیڑی بار ڈالی ان آمینو بی و بی وصولی فرمایا میں اللہ کہندہ میرے تے میرے رسول تے ایمان لیاو اسے والے کہندہ دلوں گا لٹھینا کہندہ قالو آمنا اسے ایمان لیایاں وشعد بی اننا مسلمون اللہ سنو نیک لوگاں دے نال گواہی دیڑ والیاں دے اندر لکھ لے یعنی اذ قال الحواری اولیاء عیس ابنا مویم کہندہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نونا دے واری کہہ لگ گئے حل یستطیعو حل یستطیعو ربکا آئیونت دل علینا مائدتم من السما سورت مائدہ ہے نا المائدہ ہاں جی یہ دستر خانو بولیا جاندہ ہے جیدے چھکھانا رکھیا جاوے سوٹرینو کیوں جی برتنو بولیا جاندہ ہے یا ہو بھی برتن ترہ کھانا دستر خانتے سجادتہ جاندہ ہے وہ جیدے تو دستر خاندہ بھی مانا رہندے نے کہندہ نے اے اے پیارے عیسیٰ کیا تیرا رب طاقت رکھ دائے اللہ اکبر اللہ دلو گال اٹھی مان لہتے مان وے کھو کے وجہ لہتے کیا تیرا رب طاقت رکھ دائے کہ او ساڑے تے آسمانہ تو کھانا گھلے کھانا اسمانہ تو نادل کرے فرمایا اللہ تو درو اگر تسی مومن ہو پھر کہندہ نے ایسی تے سربیس واسطے اتمنان اپنے اتمنانے کلب واسطے ایسی کھانا ہوں تو اسمانہ تو تریا کھانا گے دل مطمن ہو جائے گا نڑے پتہ چل جائے گا تسی سچ کہہ رہے ہو جڑی گال کے یا چھوٹ بول دے پہے ہو تو ہنو ازمان واسطے ایسی موجزہ طلب کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا کر چھڑی اللہ سوڑیا آسمانہ تو کھانا نادل پرما دے کہندہ نے تکون لنگا عید اللہ اولینہ و آخرینہ و آیات ملک اللہ سوڑیا تو کھانا آسمانہ تو نادل کریں گا چی کھانا کھانوانگے ساڑی وی ساڑی عید ہو جائے گی اللہ تیری طرف ایک نشانی مزید ہو جائے گی ساڑی عید تو تیری طرف اللہ سوڑا ہے ایک نشانی مزید یہ چلو پکے ہو جانگے اللہ سوڑیا اللہ کریم نے فرمایا سلو یہاں مفہوم ہے صرف احتاط ساری میں نہ پڑ سکیا ٹیم نہیں اللہ کریم نے فرمایا قال اللہ انہی منزلوہ علیکم فمن یقفر بعد منکم فا انہی اوزبہو عذاب اللہ اوزبہو عذاب اللہ کہنتا ہے آن لگیا جے اللہ نے فرمایا اور نازل کر لگیا میں اللہ اکبر آیا پکیا پکایا کھانا آسمانا تو میں گھل لگیا لیکن گالک یاد رکھو عیدے باوجو عیدے بعد بھی تُسی لوگ کفر کروگے اللہ فرما دینے فا انہی اوزبہو عذاب اللہ اوزبہو اغدم من العالمی اللہ فرما دینے پھر اتنا عذاب دیا گا اللہ پورے جہان والیاں جو کسے اقلومی ایک و عذاب کسے نہیں دیتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ یہ تھے تفسیر علمیاں چوڑیاں نے کئی کہندہ نے ایک گال سوڑ کے اگلی ڈر گئے پھر کھانا منگیے ہی نہیں انہاں نے کہا نہیں سانونی چاہیدہ جے انہاں نے منگیا تو دستر خان جے اتر آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں اتریا وہ ڈر گئے پھر بھی لیکن مطلب ہے کہ پھر بھی وہ اٹھے بات ٹھیک ہے نہیں نا اللہ امان لیانے تو بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اور جناب نادیم مریم نو الہ مان لیا اللہ قیامت والے دن پچھن گئے اللہ فرمان گئے عیسیٰ بن مریم میرے پیغمبر اعالتا قلتا لینلا ستا خیدونی و امی ایلاخین من دون اللہ اے میرے پیغمبر کیا تسی انہا لوگانو آکھیا سی ہاں جی منو خدا منو ہاں جی میری امینو اور مینو دوانو سانو دوانو دوئی لا من لو کیا یہ اکھیا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کرن گئے اللہ تو پاکے جی اگلنا تو ما یکونو لی انا قول ما لیسا لی بحق اللہ اکبر اللہ سونے آمنو گل جی کرنی میک میں بڑھ دی ہے جڑی میرے واسطے جہاز ہی نہیں ہے اللہ اگر میں گل کی تیت تو چنگی ترہا جانا ہے جڑی جڑی گل میرے جی اندرے تو جانا ہے جڑی تیرے دل ویچ میں نہیں جان دا ہے اگر کی کہن دینے انکا انت علام الغیوب کہن دینے تو اللہ کے باندھائے لکھ رکھنے والا کلائے آخر تھے جناب حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نو کہن دینے گل پھر دور چلی گئی ہے یناب کا یعطہ چھڑنے تھے بات اگر فرح عرض کردینے ان تو عذب ہم فینہم عبادک اللہ اگلہ جی عذاب دے میں تے تیرے بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَن تَلْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ جی جے انہا لوگا نو معاف کر دے میں تے تو غالب حکمت والا ہے اور مرضیاں والا بھی یہ اللہ کریم نے فرمایا لَا قَتَ بَعْلَا نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ اکبر پیارے نبی کہہ دیو کہ میں غیب جنا میرے کو لے خزانے نہیں لے میں غیب نہیں جانتا نائے میں کہنا کہ میں فرشتہ ہاں بلکہ اوشیدی تباہ کرو جڑی میری طرف وہی کیتی جانتی میں تے گل کہنا نا اللہ دے نبی فرما اللہ فرما دے سونے اگلی گل بھی کہہ دے قُلْحَلْ يَسْتَوِي الْآمَعَ وَالْبَصِيرِ کہ آخھا والا تِن جناب نبی نا برابر ہو سکتے لے تے نہیں ہو سکتے ادا مطلب جواب دیں گے پھر انہوں کو کیا تُسی غور فکر نہیں کر دے گالا خرتے آگئی آخری اس صفحہ ستمے سی پارے دا اور او دے اندر اکویا جناب بیان کر کے بعد سمجھائیے بات ختم کر دے یہ بیس منٹہ دے اندر وَلَا تَسُبُّ الْعَظِيمَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کریم نے فرمایا یاد رکھو یعنی اُن لوگانو جڑے اللہ دے علاوہ جناب جڑے لوگ اپنیاں بڑیا نو جنا اللہ دے علاوہ دوسرے انو الامن دے پھر دینے جڑے پکار دینے اللہ دے علاوہ کسے دے گے من جناب منتہ مندے تے نظرہ نیازہ اُنہ دے نالیاں کر دینے یعنی اُنہ دے بڑیا نو بڑے جڑے غلطی تے بھی چلے گئے کفر دیالت اندر مر گئے جنا نو خدا منی پہنے نا اُنہ نو گالیاں نہ دیو گالی مت دیو فَيَاسُبُ اللَّهَ غَادُواً بِغَيْرِ عِلْمَ اُن جہالت دی وجہ کر کے تو اڑے رب نو گالاں کڑنگے حدیث بھی آن دیو دے بارے جی اپنے والدین نو گال نہ کڑو یا رسول اللہ صحیح صحیح حدیث ہے یا رسول اللہ اپنے والدین نو بھلا کو گال کڑ دیا فرمایا تُس ہی کسے دے ہن جی غلط والدین نو غلط اُن گالی دے مستحق کیوں نہ اُن اُنہ غلط لوگا نو گال کڑو گئے تو اڑے صحیح تے نیک تے اچھے تے مومن والدین نو گال کڑنگے تُس ہی اپنے والدین نو گال کڑنگا سبب بڑے جی اس واسطے کسے کسے دے بڑے نو فاہمیں اُنہ کوئی بجرگ مند ہے جتنا مرضی عالی مقام دن دے مرتبہ دن دے اُنہ خدا دا درجہ دیتی بھی ہے کسے انسان نو کسے بوت نو کسے اپنے جنو جنو مند ہے فرمایا اُنہ گالی نہ کڑو اگر تُس ہی گالی دے ہوگے اُو تو اڑے سچے خدا نو دشمنی چاہ کے جہالت دی وجہ کر کے یا جی علم ناؤن دی وجہ کر کے اُو تو اڑے رب نو گال کڑے گا اُو تو اڑے اللہ نو گال کڑے گا اس واسطے اے جی آج دا سبق لیڑا بیس منٹ دے اندر اللہ دی توفیق نال بیان ہویا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن عقیدے بھی صحیح کر دے ساڑے کریکٹر بھی صحیح کر دے ساڑے کردار بھی چھاند بین کر دے یہ میرے باستے بھی اُوہ مسائل نے سونے اَو تو اڑے باستے بھی اُوہ مسائل نے اگر میرے جو غلطی ہے میں سنن کے پڑھ کے اُو اے آتی نہ پڑا اگر لانگے جاؤں آجی میں نو دے یہ میرے خلاف ہندی پہ یہ یا کوئی سے بندے جو کوئی غلطی ہندی ہے کیوں جو خطیب بندہ اُوہ ٹارگٹ نہیں کسے نو کر دا بلکہ عام جرنل بات کر دا اُو دے اندر میں بھی ہو سکنا میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے دوحلے دار بھی ہو سکتا ہے اے پوری دنیا تے دو چار دس بندیاں باستے تھے بات نہیں اے پوری دنیا تے بات نشروں دیئے اور لکھا دے صاحبنا لوگ چند دنہ دے اندرے دے بیوز پہنچ جاندے نے ہاں جی اور لوگ سن دے نے بیکھ دے نے اے پوری دنیا دی اصلاح دا سبب بندیاں پہ یہانے باتاں مت کوئی بندہ اے خیال کرے کہ شاید ہیں جی میرے چاہ غلطی یہ تھے میں نوکاری صاحب اور ہاں ٹارگٹ کیتا ہے فرام علوی صاحب نے سانو ٹارگٹ کیتا ہے یا اے نو کیتا ہے اے نہیں ہونی چاہی دی ایک عام بات جو کمزوری ساڑھے اندر پائی جاندی ہے انہ دی نشان دے یہ قرآن و حدیث اندر اندی ہے قرآن اصلاح کر دا ہے اس واسطے سانو چاہی دا ہے کہ بغیر کسے یعنی مقابلے جانتے یا غصہ کرندے یا بات سن کے محسوس کرندی بجائے سانو چاہی دے ایسی قرآن سننا دے مطابق اپنے آپوں صحیح کر لیے کیوں جو قرآن جنہوں غلط کہندہ ہے وہ غلط ہے پاوے مولوی ہے پاوے حاجی ہے پاوے نمازی ہے اس واسطے قرآن دی بات قرآن اصلاح کر دا ہے سانو اپنی اصلاح کر لینی چاہی دیئے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو علیک